اللہ جب شفاہ پر آتا ہے تو متضاد چیزوں کے اندر شفاہ ڈال لیتا ہے کہتے ہیں کہ حکیم عجمل خان جو اللہ تعالیٰ نے صلاح صلاح اور حکمت و طبقی صلاحیت سے مالا مال کیا تھا اس کی خدمت میں اندوستان کے کسی علاقے کا بڑا واہی آیا اور علاج کرنے کے لیے حکیم عجمل خان نے کہا کہ آپ کی بیماری اس حد تک پھیل گئی ہے کہ آپ علاج کا کوئی فائدہ نہیں آپ جو چاہے کھائے پیئے اور جس طرح آپ چاہے وقت گزارے جو دن اللہ نے رکھے وہ پورے ہوں گے اس نے جب یہ بات سنی تو بڑا ڈر گیا کہ عجمل خان بڑے بیاری آدمی تھے اس کے بعد حکیم صاحب نے جب اس کو یہ کہاں تو اس نے کچھ جہدات بیش کی اور سوات اور بنیر اور کالام کی طرف چلا گیا کہ سنائے وہاں کہ اب وہاں اچھی ہے تقریباً اکثر چیزیں اصلی ہوتی ہیں تو میں وہاں کوئی دن گزاروں گا وہاں جا کر کے خربوزوں کے اے باق سے گزر رہا تھا سوات وغیرہ میں اب بھی یہ دستور ہے کہ کوئی مہمان زمین پر آئے باق پر تو اس کو اجازت ہے کہ وہ جنہاں چاہے کھائے پیئے کوئی سوال جواب نہیں ہے اس کا اس نے بھی ایک درخ میں بیلی میں خربوزہ دیکھا بڑا طرح تازہ پیلا اور سرخ ہو گیا تھا پک گیا تھا وہ توڑ دیا اور اس کو پانکے بنا کر کے بڑے آرام آرام سے کھا لیا لذیذ اور میٹا خربوزہ تھا شوک سے کھا لیا اس کے بعد اس کو پسینے آئے پسینوں میں اس کے جسم سے پسینوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کھیڑے نکل رہے تھے وہ بڑا ایراد ہوا وہ دوبارہ وہاں گیا اور ایک اور خربوزہ اس مالک نے کہا آپ جتنا چھائے کھائے اقلبنی یہ کی کہ اسی پودے میں دیکھا اس میں ایک اور میں لیا وہ بھی کھا لیا اور پسینے آئے اور پسینوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں معلوم ہوتا تھا کہ کچھ کھیڑے نکل رہے کچھ دن وہاں رہا اور اس کو معسوس ہوا کہ میں صحت مند ہو گیا وہ بیماری جس کا علاج حکیم اجمل خان سے کرا رہے تھے وہ بیماری بظاہر ختم ہو گئی یہ واپس اندوستان گیا دہلی اور حکیم اجمل خان سے ملاقات کی اور انہوں نے بھی دیکھا کہ کیا یہ طبیت اچھی لگ رہے حکیم صاحب دنیا آپ کی حکمت پر فخر کر دی ہے آپ نے مجھے لا علاج قرار دے دیا اور میں تو ٹھیک ہو گیا کہاں گئے تھے کیا کھائے کسواد گیا تھا وہاں ایک بیلی سے خربوز کھائے وہ جگہ معلوم ہے کہاں بالکل معلوم ہے اب حکیم کا بیٹھ جاؤ حکیم صاحب کے پاس جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کو بیس دن کی دوا دے رہے ہیں اور کہتے ہیں بیس دن تک میں نہیں ہوں گا حکمت خانے میں اور لوگ ہوں گے لیکن میں جا رہا ہوں اس کو کہاں کہ آپ میرے ساتھ کب چل سکتے ہیں میں جانا چاہتا ہوں اس باق میں اس بیلی کو دیکھنے کے لیے چلے گئے اتفاق سے اسی سواد کے باق میں پہنچے ہیں اور وہ بیلی جس میں وہ خربوزیں دو چار اور بھی پک رہے تھے بیلی میں بہت بیس بیس بائیس بائیس خربوزیں ہوتے ہیں حکیم اجمل خان نے زمین باق والے سے کہا کہ اس پودے کو نیچے تک اکھیڑا ہے اگر بہت اچھا سارانکوں میں کہاں کرپلے آئے اور اس کو کھوٹ دے رہے ہیں پودے کو اکھیڑا کہاں اور کودے جب اور کودا تو ایک گونسلے نکل آیا اور اس گونسلے میں بہت سارے بچوں تھے فکر کر باگنے لگے حکیم صاحب اس سائیڈ پہ ہو گئے اور اس نے اپنی حکمت کی کتاب کو لی اور اس شخص کو کہاں یہ آپ کی بیماری ہے جس سے جسم کے تمام خون میں اور حصوں میں خون کے ساتھ ساتھ کیڑے پیدا ہوئے ہیں اس کا ماجون اور علاج ہم نہیں بنا سکتے ایک ایسا شربت چاہیے جس کے پودے کی جڑے زہر بے ہو اور شربت میں زہر نہ آیا ہو وہ شربت اللہ نے آپ کو بلایا دیکھو یہ کتاب اس سے بے خبر نہیں ہے لیکن ہمارے دسترس میں نہیں تھا آپ کو رب العالمین نے شفاہ دینی تھی اندستان سے سواد بے جاؤ سواد کے اتنے بڑے باغات میں اس کنارے پر بےیا اور اس بیلی سے آپ کو خربوزہ نصیب کیا جس کے نیچے بچیوں کا گوز لائے اور یہ بیلی اسی سے نکلیے پایا اور اس زہر کو شربت کے شکل میں منتسم کیا متغیر کیا تو اللہ تعالیٰ گزر کو برطر جل جلالو ام نوالو عز شادو جب چاہے صحت دے جب چاہے عزت دے جب چاہے عمر و حیات دے جب چاہے نیک صالح اولاد دے